مرہوم عرشہ شریف کی ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کے جیسس موسیر اختر کیانی نے درخواست کی سمات کی ہے جیسس موسیر اختر کیانی نے کہا کہ عرشہ شریف پر کتنے مقدمات تھے وکیل شعب رزاق نے کہا کہ آخری طلاع کے مطابق عرشہ شریف پر سولہ مقدمات درج تھے عرشہ شریف پر دہشتگردی ریاست مخالف سرگرمیوں کے مقدمات تھے گوادر اور ملک کے دور دراز علاقوں میں یہ مقدمات درج ہو رہے تھے ہمیں تو نہ مقدمات کی کاپی اور نہ ہی تفصیلات دی جا رہی تھی عدالت نے کہا کہ ایک اینکر اصحافی کے انٹیویو کی بنیاد پر بہت سے مقدمات درج ہو جاتے ہیں کیا پچیس کروڑ عوام نے انٹیویو کے الفاظ سنے تو پچیس کروڑ مقدمات درج ہوں گے موسیر اختر کیانی نے کہا کہ کیا ایک گوادر ایک سب بھی ایک حیدر آباد میں مقدمات درج کروائے گا اس طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج اختیارات سے تجاوز ہے جو پہلی اف آئی آر کسی ایکٹ پر ہوگی اس کی ہی پیروی ہوگی جسٹس موسیر اختر کیانی نے کہا کہ یہ کام تو بھیڑ بکریوں والا ہی ہے ایسے ہی عوام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک انٹیویو پر اتنے مقدمات کیسے درج ہوں گے یہی کرنا تھا تو پہلے ہی شخصی آزادی نہیں ہونی چاہیے تھی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سٹیٹ کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ اس پر لوگ ٹویٹ کریں یا بولیں گوادر سبی اور پسنی میں مقدمات درج کرا دیئے گا جسٹس موسیر اختر کیانی نے کہا کہ کسی کے خلاف اتنے مقدمات درج کرنا قانون کا مزاق ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو ایک واقعہ پر دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو غلط کام پر پروزیکیوٹ ہونا چاہیے ریاست کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ کومنٹ کریں اور پھر اس کے نتائج نکلیں نمائندہ جیو نیوز عویز کی سوزہی نے بجوان کیا ہے عویز بتائیے سماعت کا حوال کیا ہے آپ کے پاس جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرہوم عرشت شریف شہمید سمی ابراہیم موید پیرزادہ اور عمران ریاض خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات کے حصول کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی ہے اور چودہ فروری تک ان کے خلاف جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ سلب کر لیا ہے آج جب جسیس محسن افطر کیانی نے اس پر سماعت آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ عرشت شریف پر کتنے مقدمات تھے ان کے جو وکیل ہیں بیریسٹر شوہب رضاہ تو انہوں نے بتایا کہ آخری اطلاع کے مطابق سولہ مقدمات تھے جہشتگردی ریاست مخالف سرگرمیوں کے مقدمات درج کیے گئے تھے اور گوادر سمیت ملک کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے شہریوں کی جانب سے مقدمات درج کرائے گئے تھے جس کی ہمیں صرف اتنی ہی تفصیل پتہ چل سکی کہ یہ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں مگر کوئی سے جو ہے اس کا کونٹینٹ یا باقی جو ڈیٹیلز کی وہ نہیں ملی اس پر جسٹس محسن افطر کیانی کی جانب سے جو بینچ کو ہیک کر رہے تھے جو بیک رکنی بینچ کو دیکھ رہے تھے اس کیس کو سن رہے تھے ان کی جانب سے کافی ریمارک سامنے آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اینکر یا صافی انٹرویو دیتا ہے تو اس کی بنیاد پر بہت سے مقدمات کیسے درج ہو جاتے ہیں کیا پچیس کروڑ عوام نے انٹرویو کے الفاظ سنے تو پچیس کروڑ مقدمات درج کروائے جائیں گے کیا ایک گوادر یا صدی اور حید آباد میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ مقدمات درج کرائیں گے تو ایک ہی کیس پر ایک ہی واقعے پر اتنے مقدمات کیسے درج ہو سکتے ہیں یہ تو سپریم کوچ کے اس پیسلے کی بھی خلاف وردی ہے جس میں یہ صحیح کیا گیا ہے اصول کے کسی بھی واقعے کی صرف ایک ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ مقدمات ایک واقعے کی نہیں درج ہو سکتے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج مزاگ اور اختیارات سے سجاوز ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلی ایف آئی آر کسی ایک پر ہوگی اس کی ہی پیروی کی جائے گی یہ کام تو دھیڑ بکریوں والا ہی ہے کہ عوام کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایک ہی انٹرویو پر اتنے مقدمات کیسے درج کر لئے گئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریاست ہے اسے ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جس پر لوگ کمنٹ کریں اور اپھر اس کے اس طرح کے نتائج نکھنے کوئی اگر غلط کام ہوا ہے تو اس غلط کام پر اسے پروزیکیوٹ کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جرنلسٹ کے حلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے مگر اس کا پورا طریقے کار موجود ہے آئندہ سماعت پر بتائیں کہ ایف آئی آر کا سٹیٹس کیا ہے کیا ایک ہی ٹویٹ یا انٹرویو پر یہ تمام مقدمات درج کیے گئے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صربت اور پسنی والے ہی باخبر ہیں صرف کیا اسلام آباد والے باخبر نہیں ہیں کہ وہ یہ مقدمات درج کراتے انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا نقطہ بھی ہے اور وہ یہ کہ سٹیٹ وہاں پر پروٹیکٹ نہیں کر سکتی یہ کہنا بہت آسان ہے کہ انڈیا اور اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے ریاست کا کام ہے کہ قانونی کاروائی کرے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہے جسیس موسیم اختر کینی نے مزید رمارک بھی ان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ نے سبیم کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اغوا پر سات سال قید ہو جاتی ہے یہاں سٹیٹ کے ادارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں مگر کوئی بات ہی نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدلیہ پر بھی تنقید ہوتی ہے لیکن عدالتوں نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے اور یہی سب باتوں کا جواب ہے اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ چودہ فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آویس شیصف زہی آپ نے دی تیٹرز دیر